پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مسنف آیت اللہ مذبہ یزدی ہے تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر تھری پیج نمبر تھرٹی سے سیاسی فلسفی کی متعدد اسطلاح ہیں مثلاً علم سیاست کا فلسفہ و علم سیاست کے مقابل میں فلسفہ سیاسی لیکن فلسفہ سیاسی سے ہماری یہاں مراد حکومت اور سیاست کے بارے میں اسلامی نظریات کی توفیر اور تفسیر ہے جو خاص اصولوں پر قائم ہیں اور اسلامی حکومت کے سیاسے افکار بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر قابل وضاحت ہیں نمبر دو اسلام اور اس کا سیاسی نظریہ جس وقت ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اسلام سیاست اور حکومت کے سلسلے میں ایک خاص نظریہ رکھتا ہے جو اسلامی اصول اور ضوابط پر بنا رکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا دین سیاست اور حکومت کے بارے میں کوئی خاص نظریہ رکھتا ہے تاہم اسلام اس سیاسی نظریہ کو بیان کرے یہ ایک ایسا مشہور سوال ہے جو صدیوں سے مختلف ممالک اور مختلف معاشرے میں ہوتا آیا ہے ہمارے ملک میں بھی یہ سوال مورود بحث چلا آیا ہے حصوصا مشروطیت کے زمانے سے آج تک اس سوال پر کافی زور دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے بحث بھی ہو چکی ہے البتہ امام فمینی کے بیانات کے پیش نظر اور محوم شہید مدرس کے مشہور معروف جملے کے ہمارا دین این سیاست اور ہماری سیاست این دین ہے جس نے ہمارے ذہن میں نقش بنا لیا ہے اور یہ مسئلہ ہم لوگوں کے لئے واضح اور روشن ہو چکا ہے اور ہم اپنے لئے سوال کا واضح جواب رکھتے ہیں لیکن اسلام کی سیاسی نظریہ اور دین کی سیاست میں دخالت جیسے مسائل پر تحقیق اور بررسی کی ضرورت ہے مغربی تمدن میں دین کو جامعیت نہیں دی گئی ہے اور اس کو محدود کر کے پیش کیا گیا ہے کہ دین کا تعلق اجتماعی اور سیاسی مسائل سے نہیں ہے فقط دین کے اندر انسان کا خدا سے رابطہ ہونا چاہیے اور فرد کا رابطہ خدا سے کیا ہے اس چیز کو دین کے اندر مغربی تمدن کے نزدی بیان کیا جاتا ہے لہٰذا سیاسی اجتماعی بین الاقوامی حکومت اور لوگوں کے درمیان روابط اور حکومتوں کے آپسی روابط یہ سب انسان اور خدا کے روابط سے جدا گانا چیزیں ہیں یعنی ان کا دین سے کوئی رب نہیں ہے لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے دین ایک وسی مفہوم رکھتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے فردی مسائل اجتماعی مسائل شامل ہیں اور اس کے اندر انسان کا خدا سے رابطہ اور انسان کا آپس میں رابطہ اور دیگر سیاسی اجتماعی اور بین الاقوامی روابط بھی شامل ہیں یعنی دین کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں کیونکہ اسلام کے اعتبار سے خدا وند عالم تمام دنیا پر حاکم ہے لہٰذا سیاست، اقتصاد، معاش، تعلیم و تربیت، مدیریت اور وہ تمام مسائل جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں وہ سب دینی احکام میں شامل ہیں اب جبکہ ہم نے قبول کر لیا کہ اسلام حکومت اور سیاست کی سلسلے میں اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے اور حکومت اور سیاست کے بارے میں اسلام کی طرف ایک خاص نظریہ کی نظبت دی جا سکتی ہے اس نظریہ کی ماہیت و کیفیت کے بارے میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں کیا اسلام کا سیاستی نظریہ ایک بنیادی نظریہ ہے یا کسی نظریہ کی تکلید ہے یعنی کیا اسلام نے یہ نظریہ اخترار اور ایجاد کیا ہے اور خدا کے نازل شدہ تمام احکام تابدی کی طرح اس نظریہ کو پیش کیا ہے یا یہ کہ اسلام نے کسی ایک نظریہ کو لے کر اس کی تائید کر کے پیش کیا ہے اس سوال کے جواب میں ہم یہ ارز کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت سے مسائل میں سیرت اقلا کی تائید کی ہے جسے اسطلاحان اسلام میں عمزہ روش اقلا کہا جاتا ہے مثال کے طور پر عام انسان جس طرح کے معاملات کرتے ہیں مثلاً خرید و فروت کرایا بیما وغیرہ ان کو سیرت اقلائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو اجاد کیا ہے اور شعرہ مقدس نے ان کی تائید فرمائی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اور سیاست کے سرسلے میں اسلامی نظریہ اسی طرح ہے کہ اقلا نے جو کچھ حکومت اور سیاست کے بارے میں نظریہ قائم کیے اور ان کو قبول کیا اور شعرہ مقدس نے بھی ان نظریات کی تائید کرنے کے بعد قبول کر لیا ہے یا یہ کہ خود اسلام نے اس سرسلے میں اپنا ایک خاص اور اخترائی نظریہ پیش کیا ہے اور دنیا کے تمام نظریات کے مقابلے میں اسلامی حکومت کے بارے میں پیش کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے حکومت اور سیاست کے بارے میں سیاسی اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیادی اور اخترائی اصولوں پر مشتمل ایک مجموعہ پیش کیا ہے نہ یہ کہ اسلام کے نظریات تقلیدی اور تائیدی ہیں جو حضرات حکومت کے مختلف اشکالات اور سیاسی فلسفے سے آگاہی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سرسلے میں مختلف نظریات موجود ہیں جن میں سے ایک نظریہ الہی حکومت بھی ہے یہ نظریہ عیسنی صدی کے وسط میں یعنی تقریباً ایک ہتار سال پہلے یورپ میں کلیسہ یعنی عیسائی کی عبادتگاہ کی طرف سے پیش کیا گیا مقصوصاً کیتھولک عیسائیوں کی ایک کیسہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ خدا کی طرف سے لوگوں پر حاکم ہیں اس کی مقابلے میں عیسائیوں کا دوسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا دین سیاست سے جدا ہے یعنی دین اور سیاست میں کوئی ربط نہیں ہے بہرحال دوسرے فرقے کا اعتقاد یہ تھا کہ پاپ کو حکومت کا حق ہے اور خدا کی طرف سے کلیسہ کو ایسا صاحب اقتدار ہونا چاہیے جو لوگوں پر خدا کی طرف سے حکومت کر سکے اور لوگوں کو بھی خدا کے حکم سے پاپ کی اطاعت کرنا چاہیے اس نظریے کو الہی حکومت کا نام دیا گیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عام لوگوں کی ایجاد شدہ حکومت کے علاوہ اپنے خاص نظریے کے تحت اسلامی اور الہی حکومت کو پیش کرتا ہے تو کیا اس سے یہی الہی حکومت مراد ہوتی ہے جسے مغرب اور یورپ میں سمجھا جاتا ہے اور الہی حکومت ان کے نمدن میں اسی معنی میں پہچانی جاتی ہے اور جس طرح الہی حکومت میں خداوند عالم نے حاکم کو وسی پیمانے پر اختیارات لیئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے اور لوگوں پر بھی واجب ہے کہ اس حاکم کی مرضی کے مطابق عمل کریں کیا حکومت الہی کے مطابق بھی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کی ولایت فکیہ کے نظریے کے تحت کیا ولی فکیہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں پر حکومت کا حق رکھتا ہے اور کیا اس کو یہ بھی حق ہے کہ جس طرح وہ چاہے قوانین بنا کر ان کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرے اور لوگوں پر بھی اس کی اطاعت واجب ہے یہ سوال بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ایک مناسب بحث اور تحلیل کی ضرورت ہے تاکہ اس سلسلے میں جو حالت فہمی پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے مذکورت سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس الہی حکومت کے ہم معتقد ہیں اور وہ الہی حکومت جو مغرب اور یورپ میں معروف ہے زمین تا آسمان فرق رکھتی ہے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کی الہی حکومت اسلام کی نظر میں وہی حکومت ہے کہ جس کے عیسائی خصوصاً فرقہ کیتھولک خدا اور پاپ بارے میں قائل ہیں سیاسی صاحب نظر افراد نے حکومت کے نظریات کی قصرت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ون ڈکٹیٹری حکومت یعنی شہنشاہی حکومت نمبر ٹو ڈیمیوکریٹک یعنی جمہوری حکومت اگرچن دونوں کی بہت سی قسمیں موجود ہیں لیکن کلی طور پر حکومت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ایسی حکومت جس میں حاکم اپنی مرضی سے حکومت کرتا ہے اور خود پرمان جاری کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنی حکومت کو چلاتا ہے اور اپنی موجی طاقت کے ذریعے لوگوں کو اپنی عطاعت پر مجبور کرتا ہے دوسری قسم ایسی حکومت جس میں لوگوں کی رائے دخالت رکھتی ہے اور لوگ اپنی مرضی سے اپنے حاکم کو چنتے ہیں اور حاکم بھی لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں یعنی ان کی حکومت لوگوں کی ارادے اور ان کی چاہت پر موقوف ہوتی ہے نمبر فور اسلامی حکومت کی حقیقت اور اس کے ارکان جن لوگوں نے حکومت کے سلسلے میں مغربی تقسیم کو قبول کیا ہے اور معتقد ہیں کہ حکومت دو حال سے خالی نہیں ہے حکومت یا ڈکٹیٹری ہے یا ڈیموکرائٹک اور جمہوریت اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت ڈکٹیٹری حکومت ہے یعنی جو بھی حکومت پر ہو مختار ہے مثلا ہمارے زمانے میں ولی فکہ اپنی طاقت و قدرت اور اسلاح کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے یا اسلامی حکومت کا کوئی نیا انداز ہے یا اسلامی حکومت کی کوئی تیسری شکل ہے کہ نہ ڈکٹیٹری ہے اور نہ جمہوریت بہرحال حکومت کی دوگانہ تقسیم ایسی ہیں جن کو تمام لوگوں نے قبول کیا ہے لہٰذا اسلامی حکومت مذکورہ تقسیم سے خارج نہیں ہے یا یہ حکومت ڈکٹیٹری ہے یا جمہوری اگر اسلامی حکومت جمہوری ہے تو اسلامی حکومت کوئی اورپی حکومت میں پائے جانے والے طور طریقے اپنانا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومت ڈکٹیٹری حکومت ہوگی جو صرف خاص فرد کی مرضی پر تکیہ زن ہوتی ہے اور اس سلسلے میں تیسرے نظریے کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس اہم سوال کا جواب دیں اور بیان کریں کہ اسلامی حکومت ڈکٹیٹری ہے یا جمہوری یا کوئی تیسری قسم انہی جن پر حکومت اسلامی کو توجہ رکھنی شاہیے تاکہ واقعی طور پر حکومت اسلامی ہو سکے جو حضرات ہمارے مذہب اور فقہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں انکو معلوم ہے کہ اگر نماز کے ارکان میں کوئی ایک بھی رکن چھوٹ جائے امدن طور پر چھوڑا جائے یا صحوان چھوٹ جائے اس کے نماز باطل ہو جائے گی در حقیقت ارکان نماز سے ہی نماز ہے اسی طرح اسلامی حکومت کے ارکان ہونا چاہیے کہ اگر وہ ارکان موجود ہو تو اس حکومت کو اسلامی حکومت کہا جائے گا اور اگر وہ ارکان نہیں ہیں یا اگر ان میں خلل یعنی کمیوں اور زیادتی پائی جائے تو اس کو حکومت اسلامی نہیں کہا جائے گا انہیں ارکان کی اہمیت کی پیش نظر جن پر اسلامی حکومت موقوف ہوتی ہے ہم ان ارکان سے آگا ہونے کی حاطر ان کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم ان نرکان کو پہچان لیں گے تو اسلامی حکومت کا میار و ملاک ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلامی اور غیر اسلامی حکومت کے فرق کو مکمل طریقے سے پہچان سکیں گے اسی وجہ سے اس اہم سوال کا جواب بہت ضروری ہے اسلامی حکومت اسلامی کی خاص شکل و صورت معین کی ہے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی اس دنیا میں حکومت کے کیا دھانچے اور طور طریقے ہیں اور قدیم زمانے میں بھی حکومت کی شکل و صورت ہوتی تھی جو اس وقت نہیں ہے موجودہ حکومت وں حکومت نمبر تھری الہی حکومت کیا اسلام نے حکومت کی ان شکلوں میں سے کسی ایک کو قبول کیا ہے یا اسلام نے خود ایک خاص شکل معین کی ہے جو مذکورہ شکلوں سے فرق رکھتی ہے یا یہ کہ اسلام نے حکومت کے لیے کوئی خاص طریقے کو نہیں اپنایا اور پقت حکومت کیلئے چند معیار معین کیے ہیں جن کا ہر طرح کی حکومت میں لحاظ کرنا ضروری ہے مثال کی طور پر اسلام کا حکم ہے کہ حکومت میں عدالت کا لحاظ رکھا جائے لیکن عدالت کا کس طرح لحاظ رکھا جائے کیا عدالت زمان و مکان کے اعتبار سے لحاظ اسلام نے خاص شکل و صورت کی عدالت بر اپنے پر اسرار نہیں کیا ہے اور اسلام کی نظر میں حکومت کی مناسب شکل اس کے میار کی ریائیت پر ہے اور اگر اسلام نے حکومت کیلئے کسی خاص شکل و صورت کا انتخاب کیا ہے تو کیا اسلام کی نظر میں اس حکومت کا دھانچہ ایک ثابت اور پائیدار دھانچہ ہے یا یہ کہ اس کا دھانچہ غیر پائیدار ہے جس میں اکثر اور پیش تر تبدیلی اور تغیر ہو سکتی ہے اس طرح کے سوالات اسلام حکومت کے دھانچے اور شکل و صورت کے بارے میں ہوتے رہتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کے جوابات بھی دیے جائیں فلسفہ حکومت کے سلسلے میں ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حاکم اور رئیس چاہے وہ کوئی ایک فرد ہو یا ایک گروہ یا ایک مجلس اور انجمن کی شکل میں ہو یعنی اسلامی حکومت کے اختیارات کیا کیا ہیں اور اور اسی طرح حکومت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں کیونکہ گزشتہ زمانے اور اسر حاضر کے حکومتوں میں ذمہ داریوں کے لحاظ سے کافی فرق نظر آتا ہے بعض حکومت اختیارات اور وظائف کے لحاظ سے کافی محدود ہوتی ہیں مثلا یہ کہ بعض حکومتیں فقط لوگوں کی عام حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہیں جو اہم ہوتے ہیں اور اکثر کاموں میں خود لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بعض حکومتوں کی اختیارات بہت وصی ہوتے ہیں جس کے رتیجے میں اس کے وظائف اور ذمہ داریاں بھی وصی ہوتی ہیں اس حکومت کی ذمہ داریاں بہت مہم اور خطرناک ہوتی ہیں جن کے بارے میں اسے جواب دے ہونا ہوتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو تمام لوگوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ لوگوں کو حق ہے کہ وہ حکومت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں مطالبہ کریں اسی شبہ یہ اختیارات اور ذمہ داریاں مناسب اور متعدل ہونی چاہیے جن مقدمات پر کوئی کام موقع ہو ان مقدمات کو فرہام نہ کر کے کسی کے سفرد کوئی ذمہ داری کی جائے تو صحیح نہیں ہے بہرحال اسلامی حکومت کے اختیارات اور اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس اہم سوال کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے نمبر سکس اسلامی حکومت میں لوگوں کا کردار اور چند دیگر سوالات آج کے انہی اہم سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ حکومت اسلامی میں لوگوں کا کردار کیا ہے لوگوں کی اختیارات اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ صدر اسلام میں حضرت رسول خدا حضرت علی اور حضرت امام حسن کی حکومت کی کیا شکل تھیں اسی طرح بنی امی بنی عباس وخیرہ کی حکومت کس حد تک اسلامی تھیں اور جس وقت ہم اسلامی حکومت کی گفتگو کرتے ہیں تشکیل کہ نتیجہ تن اسلامی حکومت کی یہ شکل اسلامی انقلاب کے ذریعے ایران میں بھی وجود میں آئی البتہ مذکورہ سوالات کے زمن میں دوسرے جزئی سوال بھی ہوتے ہیں منجملہ یہ سوال کہ کیا ہماری حکومت سو فیصد اسلامی حکومت ہے اور کیا اس میں اسلامی حکومت کے تمام میار و ضوابط موجود ہیں تو کیا اس حکومت نے ان کی رعایت کی ہے اسی طرح یہ سوال کہ اس حکومت میں کیا کیا نقص ہیں نمبر سیون اسلام کے سیاسی نظریے کو پہچاننے کے طریقے قبل اس کے کہ ہم مذکورہ سوالات اور شفہات کا جواب دیں اور فلسفہ سیاسی اسلام میں وارد ہوں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس روش و طریقے کو پہلے بیان کر دیں جس کو مذکورہ بحث کی تحقیق اور بررسی میں اپنائیں گے اس بحث کے طور و طریقہ کیا ہیں بہرحال یہ ایک مقدماتی بحث ہے جس کو شروع میں بیان کر دینا چاہیے کیا یہ ہماری بحث کا طریقہ اور اقلی روش ہے یعنی کیا ہم اقلی دلیلوں کے ذریعے اسلام کے نظریات کو بیان کریں گے یا ہماری روش اور شیوہ بحث تابدی اور نقلی ہوگا یعنی قرآن و سنت کے تابع ہے گویا اس درست ہونے کو تجربہ ہی ثابت کر سکتا ہے اس صورت میں ہماری گفتگو کا شیوہ تجربہ ہوگا اور فیصلہ کرنے کا میار بھی تجربہ ہوگا بہرحال چونکہ ہماری بحث اقلانی پہلو رکھتی ہے اسی وجہ سے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اقلی بحث کی کم از کم دو قسم ہیں جس وقت ہم کسی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور اقلی لحاظ سے کسی ایک موضوع کی تحقیق کرتے ہیں تو کبھی ایسے اصول و مقدمات پہ بحث کر مجبول نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جن مقدمات اور اصول کو ہم اور ہمارا مخالف قبول کرتا ہے اس کے مقابلے میں وہ برہانی رہ اور روش ہے کہ جس میں تمام مقدمات بھی مورود بحث قرار پاتے ہیں گویا بحث خود قضاء یا اولیہ اور یقینیات اور بدہات سے ہوتی ہے تاکہ ان کے ذریعے ہمارے استدلال اور برہان یقینی اور قطعی قرار پائے اور ظاہر ہے اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں تو بحث دولانی ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر ہم برہان کے ذریعے ثابت کرنا چاہیں کہ حکومت اسلامی میں عدل و انصاف بیائیت ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں عدل کے مفہوم اور معنی گوازہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں کہ عدالت کا کس طرح لحاظ رکھا جائے اسی طرح یہ سوال کے عدالت اور آزادی اگر جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں نیز اسی طرح یہ سوال کے عدالت کے معیار کو کون معین کرے کیا عدالت کے معیار کو خدا باوند عالم معین کری یا عقل مذکور از آوالات کے حل ہونے کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں عقل کس حد تک فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے کیا عقل کی قضاوت ایک خاص مقدار میں ہے یا مطلق طور پر اس طرح یہ بحث طول پکڑ جاتی خلاصہ یہ عقل کیا ہے اور اس کی دلالت کس طرح کی ہے عقل کس طرح اس طرح کرتی ہے اور عقل کا اعتبار اور اس کا حکم کس حد تک قابل قبول ہے اور ظاہر ہے اگر ہم اس طرح کے مسائل پر تحقیق کریں تو مختلف علوم سے بحث کرنی پڑے گی جو ایک طولانی مدت چاہتی ہے جو مفقود ہے بہرحال برحانی بحث کرنا اپنی جگہ مقدس اور محترم ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ برحانی اور استدلادی بحث کرنے کے لئے بہت سے علوم کا سہارہ لینا پڑتا ہے اور بہت کم افراد ہی ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور علم کے ماہر انسان اس کی محدود وسائل تک ہی رضائی رکھتے ہیں خلاسہ یہ کام کافی مشکل ہے اور اس طرح کے مسائل کو واقعا حل کرنے کو ایک نویل مدد درکار ہے ہم بھی اپنے گفتگو میں اگر اسی برہانی راستے کو اپنائیں اور الگ الگ مسائل سے بحث کر کے بدہی اصول اور منبع تک پہنچیں تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لہذا اپنی بحث کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے اسی وجہ سے جہاں برہانی بحث سادہ اور غیر پیچیدہ ہے وہاں برہانی اور استدلالی بحث کریں گے اور اس کے علاوہ تمام موارد میں جدلی بحث کریں گے کیونکہ جدلی بحث کا مناسب ترین طریقہ ہے در حقیقت یہ حدف اور نتیجے تک پہنچنے کے لئے یہ راستہ درمیانی راستہ ہے یعنی راستہ دوسروں کو کانا کرنے کے لئے عام راستہ ہے خدا وند عالم نے قرآن مجید میں بارہ دشمن کو کانا کرنے کے لئے اور اپنی طرف سے تمام حجت کے لئے اس کو بیان کیا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی اس راستے کو اپنائیں اور دوسروں سے اسی کے ذریعے بحث اور گفتگو کریں پھر حسوس جدل کرو سورہ نحل آیت نمبر بن ٹوائنٹی فائیو دوسری نشست پیج نمبر تھرٹی سیون اسلام کے سیاسی نظری کی بحث کی اہمیت اور ضرورت ہم نے پہلی جلسے میں اسلام کے سیاسی نظری کے تحت سلسلے کے منتخب مسائل کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں آج ہم خدا و عالم کی مدد سے اس سلسلے میں بحث کریں گے کہ اسلام کے سیاسی نظری کی بحث کتنی مہم اور ضروری ہے نمبر ایک اسلامی انقلاب سے مغرب و مشرق کا بڑھتا ہو اس بحث کی اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا پرست قدرت طلب زور و گو افراد ہمیشہ تاریخ میں فتن و فساد کے باعث بنے ہیں اور جس طرح انسان کی زندگی موڈرن ہوتی جا رہی ہے اور حکومتیں قائدہ و کانوں اور علم کی بنیاد پر ترقی کی طرف گامزن ہیں فتن و فساد کی فعالیت بھی عملی در اور قوائد و زوابط کے بنیاد پر تکی در ہوتی جا رہی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی طاقت اس نتیجے پر پہنچ گئی ہیں کہ دنیا کی دو بڑی سپر طاقت یعنی مغرب کی سرو تمند طاقت اور کر لیا کہ اپنی قدرت سے دوسرے ممالک کو بھی خوف زدہ کیا جائے تاکہ وہ ان کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکیں اور جب بھی کسی نے ان فتنہ گر اور مفضد کے مقابلے میں سر اٹھا یا ہے اس کو نیسلون آبود کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان ظالم و ستم گروں کا مقابلہ کرنے والے انبیاء اور ان کے پیروکار تھے جو کسی ہی زمانے میں ستم گروں اور ظالموں کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوئے اسی وجہ سے ظالم اور ستم گروں نے انبیاء اور ان کے پیروکار وں ایسی طاقت نہیں جو ان کے مقابلے میں آسکے لیکن بیسری صدی کے آخری تین دہائیوں میں غیر یقینی طور پر ایران کے انقلاب کو دیکھ تھے ہوئے بہت تاجب ہوا شروع میں تو یہ سوجا کہ ایران کا انقلاب ان دوسرے انقلاب تحریک کی طرح ہے جو کبھی کبھی اسلامی ممالک میں ہوتی چلی آئیں تھیں جن کو کلی طور پر نیستو نابود کر دیا گیا تھا انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اپنے مخصور تجربات کے ذریعے اس انقلاب کو بھی جر سے اکھار پھینک دیں گے لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا انہوں نے دیکھا کہ انقلاب تو دوسری تحریکوں سے بہت نمائی فرق رکھتا ہے بہرحال اسلام انقلاب ایران کے نتیجے میں اس منطقہ میں ایک بڑی طاقت رونما ہوئی انقلاب اسلامی نے مشرق مغرب پر بھروسہ نہ کیا اور نہ بغاوت جیسی تحریکوں اور فوجی ٹکراؤ کا سہارا لیا بلکہ غرب کو ناکام کرتے ہوئے اسلامی حکومت تشکیل دے دی اسلام نشمن طاقتوں کے پاس دین داری سے مقابلے کا جو کچھ تجربہ تھا وہ سب انقلاب اسلامی کے نابودی کے لئے اور ممکن ہر بھر استعمال کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے آپ حضرات کے لئے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم فقط اشارہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں شروع انقلاب میں ملکی حالات کو حراب کرنے کی کوشش کی اس امید میں کہ یہاں پر ایسی ایک حکومت تشکیل دی جائے جو مغرب کے لئے کام کرے لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی طاقت و قدرت اس سے کہیں زیادہ ہے یہ گروہ کو تحریک کر انقلاب اسلامی کیلئے کوئی حضرہ اجاد کریں یہاں تک کہ اپنے مختلف حرب استعمال کیے منجملہ یہ کہ ایران پر اقتصادی پابندی لگائی عراق کے ذریعے آٹھ سال تک جنگ تھوپی ان تمام ہربوں کے ذریعے انقلاب اسلامی کو ناکام کرنا چاہتے تھے لیکن خدا کے فضل سے کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکے نمبر دو جوانوں کی گمراہی کے لیے مغرب کا ایک ثقافتی ہربہ چونکہ دشمن کسی بھی میدان میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی امید صرف جوانوں پر آ کر رکھی کہ ایران کے جوانوں کے لیے فرہنگ کلچر کے لحاظ سے ایک دولانی مدت پروگرام بنایا جائے اور اس پروگرام کے تحت مختلف طریقوں سے ملک میں نفوذ کرنا چاہا کیونکہ اس سلسلے میں ان کے پاس کافی تجربہ موجود تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا مرکز بتایا جائے جس کے ذریعے اپنے افکار و نظریات کو نشر و اشعاد کی جائے اور اس مرکز کے ذریعے ملت کے مختلف لوگوں تک اپنی طبلغیاتی لہرے پہنچائیں جائیں تاکہ ایستہ ایستہ اپنی مرضی کے مطابق موحول بنایا جائے ظاہر ہے کہ سلسلے میں بھی دوسرے پروگراموں کی طرح انہوں نے اپنے علمی حساب و کتاب کے تحت پروگرام بنایا چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ انقلاب کی نسل برہاپی کی طرف بڑھ رہی ہے اور مستقبل کی نبزوں کو جوانوں کے ہاتھوں میں دیکھا وہ جوان جو شاہ کے ظلم موسطم سے آگا نہیں ہیں اور نہ ہی انقلاب سے پہلے والے اور انقلاب کے بعد والے اسلامی رزمندوں کی جان حساروں سے آگا ہیں اور صرف اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں اور ان کی مرادیں کبھی مادیات ہوتی ہیں اور کبھی خواہشات تو یہ کہ جوان تبکر جو اس وقت ملت کی اکثریت ہے اس میں کسی طرح سے رسوخ پیدا کیا جائے اور آہستہ اپنی مرضی کے مطابق ایسی حکومت بنوائیں جو ان کے نفع کے لئے کام کرے اور وہ اسی کشمہ کشمہ تھے کہ پروگرام کو کہاں سے شروع کیا جائے اور اس جوان نظر کے افکار و اقائد میں کس طرح نفوس کیا جائے تاکہ ان کی امیدوں کے لئے زمینہ فرہام ہو سکے چنانچہ انہوں نے سلسلے میں بہت اسٹڈی کی کہ آخر اس قدر لوگ کیوں حکومت اسلامی کے حامی اور وفادار ہیں یہاں تک کہ تمام مشکلات مالی مہنگائی بمباری اور دوسری پریشانیوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں پھر بھی حکومت اسلامی کی حمایت سے باز نہیں آتے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دشمن اس نتیجے پر پہنچ کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کے معتقت ہیں یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ہتم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے